ہیلو دوستو نمسکار آداب میں ہوں جاوید آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیسی مرگی پالنٹیپس دوستو آج کا ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے بارس کے دنوں میں چوجہ لانا ہے تو ہمیں کیا کیا سابدانیاں کرنے چاہیے کچھ ہمارے نئے فارمر بھائی ہیں جو بارس کے دنوں میں چوجہ لاتے ہیں لیکن ان کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں جس سے ان کو کافی نقصان سہنا پڑتا ہے تو دوستو ہمیں بارس کے دنوں میں چوجہ لانے سے پہلے کیا کیا سابدانیاں رکھنی چاہیے اور کیا کیا بارس چوجہ لانے سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاری کرنا چاہیے ان سب کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلے جو ہم بات کریں گے چوجہ لانے سے پہلے ہمیں تیاری کی اس کے بعد ہمیں کرنا ہے بات سابدانی گے تو پہلے تیاری کی بات کرتے ہیں جیسے ہی ہمیں چوجہ لانا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے اگر چوجہ لانا ہے تو اپنے فارم کو ریڈی کرنا ہوا کیونکہ فارم چوجہ لانے کے لیے آپ کو فارم میں ہی ڈالیں گے تو فارم کو ریڈی کیسے ساب سے کریں گے تو دیکھئے دوستو سب سے پہلے اپن جائیں گے پورے فارم کو ایک دم کلین کریں گے پہلی بات فارم کو ایک دم کلین کرنا ہے پورا صاف صفائی اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں جائیں گے اس میں صاف صفائی ہونے کے بعد اس میں چونہ پاورڈر جو ہوگا اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں دوستو چونہ پاورڈر کا چھڑکاؤ ہونے کے بعد دوستو اس میں ہم برادہ بچھائیں گے برادہ بچھانے کے بعد دوستو جو اگلا نمبر آئے گا ہم اس میں پیپر بچھائیں گے برادہ کے اوپر اپنے پیپر بچھا دیں گے اور یہ سب پیپر وی پر بچھانے کے بعد دوستو اس کو ماننے کے چلیے ایک بار ڈسنفیکٹڈ کر دیں گے چوجہ آنے سے پہلے ہمیں اکبار کو پورا ڈسنفیکٹڈ کرنا ہے دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں دوستو کیسے ہمیں شروعات کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو ہم سب سے پہلے کس حساب سے فارم پر جائیں گے کیسے ہمیں برادہ بچھانا اس کے لیے ہمیں ایک بروڈنگ ہال تیار کرنا ہوا تو دوستو دیکھئے اس طرح سے آپ کو ایک بروڈنگ ہال بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک راؤنڈ سیپ میں آپ کو ایک زگہ بنانا ہے جہاں آپ چوجہ رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کس حساب سے یہ پورا ایک چدر کا پورا سسٹم میں نے لگا دیا یہ ٹکڑا پورا راؤنڈ میں راؤنڈ میں ہوتا دوستو یہ ہے کہ چوجہ کونے میں نہیں بیٹھتے آپ کی تو اس سے کافی حد تک چوجہوں کی موڈلیٹی کم ہو جاتی ہے اور اس کے وجہ سی ہم راؤنڈ بنانے کے بعد اس میں چونہ پوت چکے ہیں اور ایک بار اور پوت دیں گے دوستو چونہ پوتنے کے بعد دوستو اس میں ہم برادہ ڈالیں گے اور اس سے چونہ پوتنے پہلے بھی ہم ڈس انفیکٹڈ کریں گے دوستو دیکھیں آپ کو یہ سپری پمپ سے ایک بینہ زیرو فور کر کے ایک سپری آتا ہے اس سے اس طرح سے آپ ڈس انفیکٹڈ کریں گے دوستو پورا مطلب جتنا بھی آپ کا روڈنگ ہال ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پورا ڈس انفیکٹڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اپنے اس میں برادہ ڈالیں گے دوستو برادہ ڈال لی کے بعد اکھبار بچھائیں گے اکھبار بچھانے کے بعد دوستو پھر ایک بار ڈس انفیکٹڈ کریں گے اس کے بعد آپ جائیں گے چوجہ لانے تو چوجہ لانے آپ جیسے کسی بھی ہیچری جا رہے ہیں یا آپ چوجہ مگا رہے ہیں بس سے یا ٹرین سے ابھی ہمارا اس میں پانسو کڑکنات چوجہ ڈالنے والا ہے ایک چلی میں آیا تو اپنا بارہ سو کا اوڈر ہے دوستو بارہ سو کا اوڈر ہے لیکن صرف سات سو چوجہ بکنے والا ہے صرف اس میں پانسو چوجہ ہم ڈالنے والے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس میں ہم چوجہ لانے جب جائیں گے تو اس کو پورا کمپلیٹ کر دیں گے اپن جانے سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے یہ نہیں کہ چوجہ آ جائے پھر اس کو اپن گہرہ بنا ہے اور چوجہ اپنا بیٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے دوستو پورا ریڈی کرنا ہے پھر اپن کو نکلنا ہے چوجہ لینے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم چوجہ لینے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اسٹیسن پر چوجہ آنے والا ہے بائی ریلوے چوجہ آ رہا ہے دوستو پھل پورا جھابوہ کا بلیک کڑکنات چوجہ ہم لینے جا رہے ہیں ایک اپنی ہی مطلب پرسنل ہیچری مان لیجیے اپنے کچھ خاص لوگوں کی ہے جس سے اپن کا چوجہ آتا ہے اور وہ ہمارا پارٹنرشپ کا کام دوستو ہوتا ہے تو ان سے ہمارا چوجہ آ رہا تھا تو دیکھئے دوستو ریلوے اسٹیسن میں اپنا چوجہ آ چکا ہے دوستو اب اپن چوجہ دیکھیں گے اور اس کا ویڈیو بنائیں گے دوستو کس حساب سے چوجہ ہے اگر کوئی موڈلیٹی ہوتی ہے تو ہم سامنے والی پارٹی کو انفارمیسن کریں گے چوجہ ہم نے گاڑی میں دوستو لوڈ کریں گے چوجہ لوڈ کرنے کے بعد سیدھے اپنے فارم کے لیے ہم نکل جائیں گے دوستو فارم میں نکل لے کے بعد چوجہ جیسی اپنے آپ کے فارم میں پہنچ جائے تو اس سے پہلے آپ کو ایک ساودھانی دیکھیں دوستو ساودھانی کرنا ہے تو سب سے پہلے جب آپ کا جو باکس ہیں وہ فارم کے باہر رکھیں گے اس کو ڈسنفیکٹ کریں گے باکس کو پھر چوجہ کا باکس اندر لائیں گے اور اس طرح یہ پیپر ہم نے بچھا کے کمپلیٹ کر کے گئے تھے اس طرح چوجہ کو پورا چھوڑ دیں گے اور پانی کے جو برتن ہوں گے وہ ہمیں آلریڈی لگا کے رکھنا ہے کیونکہ چوجہ جو آتا ہے تو کافی مطلب پیاسا ہوتا ہے تو دیکھئے سب ہی چوجہ برکو پانی میں لگ چکے ہیں دوستو یہ کچھ ہمارا دیسی کا چوجہ بھی تھا ساتھ میں وہ بھی آیا ہوئی تھا اور جب پانی پی لیں گے تو جو ہم پرچ ٹائم لگائیں گے پانی وہ گڑکا پانی لگاتے ہیں دوستو دو تین گھنٹے گڑکا پانی پینے کے بعد دوستو اس کو پانی ہٹا لیں گے اس میں ہم تاجہ پانی دوبارہ پتھلیں گے جب پانی ہٹائیں گے تو اس میں اکبار میں کچھ دانا بکھیر دیں گے دوستو اکبار میں دانا ب کھر دیں گے جس سے وہ دانہ بکھائے گا اور پھر دوبارہ پناہ ہم کسی اچھیا انٹی بائٹک لگائیں گے پانی میں اچھا انٹی بائٹک سے مطلب دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں کہ کون سا انٹی بائٹک لگانا ہے کافی برائنڈیڈ آتی ہیں آپ وہی بھی لگا سکتے ہیں دوستو انٹی بائٹک اس طرح سے لگائیے گا کہ جیسے آپ کا چوجہ آتا ہے گڑکا پانی اس کے بعد دانہ دانہ کے بعد پناہ آپ کو انٹی بائٹک بہلا پانی دینا ہے دوستو تو اس کے بعد اگر آپ چوجہ کو دو دن انٹی بائٹنگ دیں گے اس کے بعد جب آپ دیں گے اگلے تیسرے دن سے تو ویمرال دینا ہے اسی طرح بالکل پورا بروڈنگ کا آپ کو دیکھنا ہے اور دھیان دینے والی دوستو ایک بات اور ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو چلیے ہاں تو دوستو میں بتانا بھول گیا آپ کو ٹیمپریچر کا بسیز دھیان دینا ہے بسیز دھیان آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ کو تیس سے پیترس ڈگری لگ بگ ٹیمپریچر بنا کے رکھنا ہے کیسا بھی موسا ہو اگر تیس سے پیترس ڈگری آپ موسا مطلب ٹیمپریچر بنا کے رکھیں گے تو چوجہ ایک دم ویکٹو کھیلے گا کہیں سوست نہیں بیٹھے گا اگر ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوگا تو پھر اس میں دکت ہوگی یا جاتا ہوگا تو دکت ہوگی تو آپ اس کے لیے ٹیمپریچر میٹر بھی دوستو رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا ٹیمپریچر پر فیکٹ ہے تو اس طرح جیسے یہ چوجہ دیکھئے گھوم رہا ہے کھیل رہا ہے ایسے ہی چوجہ کھیلے گا گھومے گا کھائے گا پیے گا تو دوستو ایسی انفرمیشن فرے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اگر پسند آیا تو ایک لائک کر دیں اگر آپ دوستو اس پانسو چوجوں کی پروڑک پوری دیکھنا چاہتے ہیں کی کیسے پالا جاتا ہے تو پورے ریگولر ویڈیو ہم اسی چینل میں ڈالنے والے ہیں پہلے ہفتے دوسرے ہفتے جب تک یہ انڈے پر نہیں آ جائے گا اس طرح کے ویڈیو ہم پورا ویڈیو ڈالتے رہیں گے تو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے بھنواد دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں